اسلام علیکم دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ اس متعلق ہے کہ انٹرادرمل انجیکشن کیسے ہم انجیکٹ کریں انٹرادرمل انجیکشن تو بہت سارے یوز ہوتے ہیں مگر آج ہم کاس طور پر بی سی جی کے حوالے سے بات کریں گے بی سی جی کی جو ویکسین ہے وہ ہم پریونشن فرام ٹیوبر کلوسز کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس کا جو ڈوز ہوتا ہے زیرو پوائنٹ زیرو فائیو ایمیل ہوتا ہے اور یہ جو ہم انجیکشن انجیکٹ کرتے ہیں اور اس کو بنانے کا طریقے کار میں بتاتا چلو گا ٹو ایمیل وارٹر ہم ایک وائل میں ڈالتے ہیں جس میں دس ڈوز ہوتے ہیں اور یہ جو ویکسین ہے ایٹ برت لگتی ہے اور اس کو جو سٹوریج کرنے کا طریقے کار یہ ہے کہ ہم اس کو آئی ایل آر میں رکھتے ہیں اور جس کے جو ہے سینٹی گریٹ ہوتے ہیں پلس ٹو ایٹ پلس سینٹی گریٹ تک ہم اس کو رکھ سکتے ہیں کم سے کم پلس ٹو ہو اور زیادہ سے زیادہ ایٹ سینٹی گریٹ ٹیمپریچر جو اس کا ہو وہ یہ ہو اور اس میں جو دس ڈوز ہوتے ہیں اس میں اور جو لگانے کا طریقی کار وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو سرنج ہے وہ ففٹین ڈگریز پہ رکھی ہوئی ہو اور یہ اے پی ڈرمز کے نیچے اور ڈرمز کے اوپر والے حصے یعنی پیچھ والے حصے پہ ہم اس کو انجیکٹ کریں گے اور بلکل نیچے والا جو اس حصہ ہے دیکھیں تصویر میں دکھا رہا ہے وہ مسلس ہوتے ہیں اس کے بعد سب کیٹینیس سب کیٹینیس لیئر ہوتی ہے جیسے دوستو اگر ہم اس بی سی جی کو انجیکٹ کریں گے تو اس ٹائپ کا ایک جیسے پکچر میں دکھایا گیا ہے اسی ٹائپ کا اسکار بن جاتا ہے اگر آپ کا اس ٹائپ کا اسکار بن جاتا ہے تو آپ یقینا یہ سمجھ جائیے کہ آپ نے جو انجیکٹ کیا ہے وہ صحیح کیا ہے اور اس کو دبانا نہیں ہے یا صحاب وغیرہ نہیں رکھنا ہے اگر دبائیں گے ہم صحاب وغیرہ رکھیں گے تو دوستو اس میں جو ہم نے ویکٹین ڈالی ہے وہ ریموو ہو جائے گی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا دوستو یہ جو انجیکشن انٹرادرمل ہم دیتے ہیں ٹیسٹ ڈوز کے لیے بھی یوز کرتے ہیں کوئی انٹی بائیوٹک وغیرہ ہم جب یوز کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم ایسے اسی طریقے سے ہم دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ پڑ سکے کہ کوئی اس انجیکشن سے سینسیٹیو وغیرہ تو نہیں ہے اگر آج کی جو ہماری ویڈیو تھی وہ تو دوستو خاص طور پر بی سی جی کے حوالے سے تھی تو میں نے آپ لوگوں کو بی سی جی کی بارے میں بتایا اور آج دیکھیں دوستو یہ ہماری بہت سب سے انٹرادرمل جو انجیکشن ہم دیتے ہیں ٹین ٹو فیسٹین ڈگری انگل پہ دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ ڈیپ نہ ہو سکے اگر ہم نائنٹین انگل پہ دیں گے وہ انٹرامسکلر ہو جائے گی اور سب کی ٹین ایس کے لیے فورٹی فائو ڈگری انگل ہوتا ہے اور بیسٹ جو ہے ٹین ٹو فیسٹین انگل ہے جو ہے انٹرادرمل کے لیے ہوتا ہے تو آج کی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹ کریں تینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو